ہم سب اپنی زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر زمانہ جاہلیت سے ضرور گزرتے ہیں بعض گزر جاتے ہیں بعض ساری زندگی اسی زمانے میں گزار دیتے ہیں کچھ صالح ہوتے ہیں کچھ صالح بنتے ہیں صالح ہونا خوش قسمتی کی بات ہے اور صالح بننا دو دھاری تلوار پر چلنے کے مترادف ہے اس میں زیادہ وقت لگتا ہے اس میں زیادہ تکلیف سہنی پڑتی ہے سر پر دپٹہ رکھنے سے عورت اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتی ہے حیاء بہت بڑی دولت ہے اور جو عورت اس دولت کو سنبھال کر چلتی ہے کبھی کنگال نہیں ہوتی نہ حسن کے معاملے میں اور نہ کشش کے معاملے میں آنسو بہت کمال کی چیز ہوتے ہیں دیکھنے میں بہت شفاف نظر آتے ہیں حالانکہ پتہ نہیں کتنا میل کتنا کھوٹ اور کتنا پشتاوہ یہ اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہے ہوتے ہیں اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت کو زوال ہے رب سونے کی محبت کے علاوہ دنیا کی کوئی محبت سچی نہیں اور رب سونا اصلیت دکھا دیتا ہے ہر رشتے کی اور ہر محبت کی پھر وہ سب کچھ دکھا کے آدمی سے کہتا ہے اب بتا تیرا میرے سوا اور کون ہے چہرے کو کالک ملنے والا پہلا ہاتھ میلا کرتا ہے اس کے بعد لاکھ ہاتھ چہرے پر کالک ملیں آدمی کبھی ان کو نہیں گنتا صرف پہلا ہاتھ یاد رہتا ہے بعض دفعہ خاموشی کے بڑے فائدے ہوتے ہیں یہ آپ سے بڑے بڑے فیصلے لمحوں میں کروا لیتی ہے وہ فیصلے جو ویسے کرتے ہوئے شاید بہت وقت لگ جائے موسیقی 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 موسیقی